موسیقی لوگ سبائی سپیکر اومبرلا نے شہری ترمیمی قانون سی اے کے خلاف یوروپین پارلیمنٹ میں تجویز پیش کیے جانے پر سخت اعتراض ظاہر کیا انہوں نے یوروپی یونین کے قانون ساز ادارے کے سربراہ کو بتایا ہے کہ کسی قانون ساز کے لیے کسی دوسرے متنقا کے بارے میں فیصلہ دینا نامناسب ہے ساتھی ذاتی مفادات رکھنے والے افراد اس طرز عمل کو غلط استعمال کر سکتے ہیں سی ڈبل اے کے خلاف یوروپی پارلیمنٹ میں مجویزہ بحث ووٹنگ کے پس منظر میں نائب صدر این ونکا یا نائیڈو نے بھی کہا ہے کہ ہندوستان کے داخلی معاملات میں بیرونی مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے بی جے پی نے معاملے پر یوروپی یونین کے پارلیمنٹ کے ممبروں کی غیر جانتداری پر سوال اٹھایا جبکہ کانگریس نے بھگوہ جماعت پر شہریت کے معاملے کو بین اللہ خوامی بنانے کا الزام کیا آئیت تلنگانہ بی جے پی کے صدر ڈاکٹر لکشمن نے ریاست میں بھی جانت سینہ کے ساتھ مل کر عقام کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ بہت جلد جانت سینہ کے صدر پون کلیان سے ملاقات کرتے ہوئے مستقبل کی حکمت عملی تیار کرنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی اور جانت سینہ تلنگانہ میں وزیراعلا کے سی آر کی بدنواریوں کے خلاف احتجات کرتے ہوئے تیارس کو اقتدار سے بے داخل کرنے کا دیا انتباہ سنٹرل میڈیکل ٹیم ہیدرباد کا دورہ کرے گی کرونا وائرس کے چار مشتبہ مریضوں کا کیا جانے والا علاج کا جائزہ لیا جائے گا فیور ہاسپیٹل گانڈی ہاسپیٹل میں کرونا وائرس کے مشتبہ مریضوں کو دیے جانے والے علاج اور کیے جانے والے اخدامات پر ڈاکٹر سے تبادر خیال کرے گی اس کے علاوہ مرکزی ٹیم فیور و گانڈی ہاسپیٹل کے ڈاکٹر کو مشورے بھی دے گی آنڈرپدیش اسمبلی میں خانون ساز کانسل کو استفاق رائے سے تحلیل کرنے کی خضاردات منظور کی گئی ہے وزیراعلا جوگن مہنڈی نے کہا ہے کہ کانسل کو تحلیل کرنے کا ریاست یہ حکومت کو مکمل اختیار ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے 28 ریاستوں میں صرف 6 ریاستوں میں ہی کانسل موجود ہے کانسل میں کیے جانے والے اصلاحات کو اسمبلی میں منظوری دینے کی ضرورت نہیں ہے کانسل ریاست پر مالی بوجھ ہے اور وہ ترخیاتی فیصلوں میں رکاوٹ بن رہا ہے ایسے میں وہ کانسل کو تحلیل کرنے کی خراردات منظور کرتے ہوئے فخر کر رہے ہیں محسوس سی اے کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو گولی مارو مرکز وزیر کا اشتیار انگیز بیان تفصیلات کے مطابق مرکزی مملکتی وزیر فائننس انوراک تھاکن نے دہلی میں انتخاب ارائلی سے خطاب کرتے ہوئے اشتیار انگیز ریمارکس کیا بتایا گیا ہے کہ پیر کی رات انتخاب ارائلی سے خطاب کرتے ہوئے انوراک تھاکن نے کہا ہے کہ سی اے کے خلاف احتجاج کرنے والے ملک کے غدار ہیں جب انوراک تھاکن نے دیش کے غداروں کا نعرہ لگایا تو ریلی میں موجود حجوم نے گولی مارو کا نعرہ دیا کانگریز پارٹی نے ایریکشن کمیشن سے شکایت کی ہے کہ مرکز وزیر نے اس سے آلنگیز بیان دیتے ہوئے عوام کو مستعال کرنے کی کوشش کی کانگریز پارٹی نے انوراک تھاکن کے خلاف کارروائی کا کیا مطالبہ بی جے پی کے متعدد خائدین بھی اسرائیلی میں تھے موجود سیرنگلہ ہائی کورٹ نے نئے سیکریٹریٹ کے تعمیر کے لیے حکومت کو گرین سیگنل دے دیا ہے سیکریٹریٹ کی تعمیر سے مطالق ڈیزائن پلان اور بجٹ پر قطعی فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا تاہم حکومت کے فیصلے کے تعلق سے اندرون بارہ فروری ہائی کورٹ کو واقف کرانے پر دیا زور آئندہ سماد بارہ فروری تک کر دی گئی ملتوی ریاست وزیر سیویل سپلائیز جی کملاکر نے کہا ہے کہ کریم نگر کورپریشن کے نتائج وزیر بلدی نظمونس کے ٹی آر کی کارکردگی کا ثبوت قرار دیا کسی سے بھی اتحاد کرے بغیر ٹی آرس میر اور ڈپٹی میر کے عہدوں پر خبضہ کر لے گی آجرہک کے چوبیش جنوری کو کریم نگر منسپل کورپریشن کے اندخابات ہوئے ساٹھ ڈیویزن پر مستمل کورپریشن میں ٹی آرس کو اٹھائیس ڈیویزن پر کامیابی ہوئی حاصل سابق وزیر و بی جے پی کی قائد ڈیکی آر انہوں نے کہا ہے کہ مقتل اور نارائن پیٹھ میں بی جے پی نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ جس کی وجہ سے مقتل منسپل کے چیرمن کے عہدے پر بی جے پی کا خبضہ ہو گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ عام بات ہے کہ ریاست میں جو جماعت قمران رہے گی مقامی اور منسپل انتخابات میں اسی کی ہی کامیابی ہوگی وزیرالہ کیسی آر نے بی جے پی کے کامیاب ہونے والے بلدیات میں مسلمانوں کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے شہر ترمین خانون اور نارسی کے خلاف گمراہ کن انتخاب میں مہم چلائی ہے